موسیقی 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 السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے خوش اور خورم ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک تھاک ہیں جی تو یہاں پر صبح کا وقت ہے اور یہاں پر کچھ چیزیں میں نے نیچے کروسری شاپ سے منگوائی تھی تو اب ان کو میں دھو کر فریج میں رکھوں گی تھوڑا بہت ہی فروٹ منگوائی تھا زیادہ نہیں منگوائی تھا کیونکہ پھر فریج میں رکھے رہتا ہے صحیح پھر خراب ہو جاتا ہے تو بس اتنی ضرورت تھی اتنا ہی فروٹ وغیرہ میں نے منگوائی تھا اور اب ان کو دھو کر واش کر کے اچھی طرح سے فریج میں رکھوں گی اور پھر یہاں پر اب ہے ناشتہ بنانے کا ٹائم اور میں ناشتہ بنا رہی ہوں یہاں پر بچوں کے لئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب سکول کی ویکیشنز جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں تو بچوں کی روٹین بھی تھوڑی سی سیٹ کروائی ہے تاکہ ان کو عادت ہو پہلے تو یہ تھا کہ ہم سب پوری رات جاگتے رہتے تھے اور صبح باؤننگ میں فجر کی نماز کے بعد سوتے تھے لیکن اب ذرا بچوں کی روٹین سیٹ ہو گئی ہے ٹائم پر سب سو جاتے ہیں اور صبح ٹائم پر اٹھ جاتے ہیں تو یہاں پر جی ناشتہ بن رہا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی صبح سے لے کر رات تک کی روٹین وہ پوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بہت بیزی روٹین کی ہوتی ہے تو جی یہاں پر میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے آملیٹ اور یہ ہے بریڈ چیز آملیٹ اور یہ بہت شوق سے بچے کھاتے انہیں بہت یمی لگتا ہے اور واقعی بہت مزے کا یہ بنتا ہے تو یہاں پر بلکل سمپل سا آملیٹ بنایا ہے اگر میں اس کے اندر زیادہ چیزیں ایڈ کرتی ہوں پیاز ٹوماٹر وغیرہ ہاتھوں میرے بچے نکال نکال گیا لگ کرتے رہتے ہیں نہیں کھاتے تو سمپل سا آملیٹ بنایا ہے اور اس کے اندر اب میں ایڈ کروں گی چیز کا سلائس اس کے اوپر رکھ دوں گی ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ بریڈ کا پیس جو ہے وہ میں اس کے اوپر رکھ کر اس کو اچھی طرح سے فولڈ کر دوں گی اور یہ بہت مزے کا آملیٹ بنتا ہے اور بہت ہیلدی آملیٹ ہوتا ہے یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو جی اب یہ تینوں بچوں کو یہ آملیٹ بنا کے دیا تھا اور اپنے لئے میں نے سمپل سا ہی آملیٹ بنایا تھا اور ساتھ میں بریڈ کے سلائس تھے تو جی یہ ریسیپی میں نے سیکھی تھی اپنے ہسپنڈ سے اور میرے ہسپنڈ نے یہ ریسیپی سیکھی تھی ٹک ٹاک سے وہ ٹک ٹاک دیکھ کر اس طرح کی ریسیپی سٹرائے کرتے رہتے تھے تو یہ ان سے میں نے سیکھی تھی پر آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ پاکستان گئے ہوئے تو اب صبح بچوں کے لئے بریک فاسٹ مجھے ہی بنانا پڑتا ہے ورنہ یہ تھا کہ جب وہ ہوتے تھے تو اکثر وہ صبح اس طرح کی ریسیپی سٹرائے کرتے رہتے تھے تو میرے لئے بھی کافی زیادہ سکولت مجھے بھی رہتی تھی لیکن اب یہ سارے کام مجھے خود ہی کرنے پڑتے ہیں اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئے بس اس کام کے لئے گئے ہیں بس آپ دعا کریں کہ جلدی سے وہ کام ہو جائے اور وہ واپس آئے کیونکہ ہم یہاں پر بہت پریشانی ہو رہی ہے ہمیں یہاں پر تو جی اب نافتہ بن چکا تھا اور اب ساتھ ساتھ ہمیں نے واشنگ مشین لگا دی تھی اور اب برطن دھو رہی تھی ساتھ میں اور یہ ہوگا کہ جب تک برطن وغیرہ واش ہوں گے کچھن وغیرہ کلین ہوگا تب تک کپڑے بھی دھل جائیں گے اور پھر انہیں میں پھیلا دوں گی اور کپڑے پھلانے کا بہت زیادہ پرابلم ہے کیونکہ میرے گھر میں ٹیرس یا بالکونی وغیرہ بلکل نہیں ہے تو یہی ہوتا ہے کہ روم میں ہی یہ سٹینٹ رکھا ہوا ہے وہیں پر کپڑے پھلائے جاتے ہیں تو ٹیرس ایک ضرور ہونا چاہیے تاکہ دھوپ وغیرہ بھی آئے اور دھوپ میں کپڑے ڈرائے ہوں وہ زیادہ سے ہی رہتے ہیں لیکن اب نہیں ہے تو بس پھر یہی ہوتا ہے کہ فین اون کر دیتے ہیں تو اسے بھی کپڑے ڈرائے ہوتے ہیں تو جی بس میرے اس گھر میں نہیں ہے ٹیرس تو اب انشاءاللہ یہ سوچا ہے کہ جب دوسرے کسی گھر میں شفٹ ہوں گے تو ایسی جگہ دیکھیں گے جہاں پر ٹیرس ضرور ہو تاکہ یہ پرابلم بھی حل ہو اور جی اب یہاں پر میں کچن کو کلین کر رہی ہوں اور یہ تھا کہ آج اچھی طرح سے پورے کچن کی صفائی ہو اور وغیرہ بھی اور سٹوپ وغیرہ سب کچھ اچھی طرح سے کلین کروں کیبنٹ وغیرہ تو یہاں پر وہ رہی ہے کچن کی صفائی تو جی پہلے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں میں نے ہیلپر رکھی ہوئی تھی تو وہ ویک میں ٹو ڈیز کے لیے آتی تھی بٹ یہ کہ مجھے کام پسند نہیں تھا ایک اور دوسرا کوئی ٹائمنگ نہیں تھی تو اس کی وجہ سے پھر منع کر دیا میں نے انہیں کہ میں خود ہی کام کر لیا کروں گی تو وہ زیادہ صحیح رہتا ہے کہ آپ جب خود کرتے ہو کام تو بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہو تو اب یہ ہے کہ سارا کام مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے بٹ یہ ہے کہ آج کل بچوں کی ویکیشن سے جس طرح تو میں ساتھ میں اپنی بیٹی کو لگا دیتی ہوں وہ ساتھ میں ڈسٹین وغیرہ کا کام وہ کر دیتی ہے تو اب کچن وغیرہ کا کام میرا سارا ہو گیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کچن صاف ہو گیا سارے کیبنٹ وغیرہ صاف ہو گئے تو تقریباً کافی دن نکل جائیں گے تو اب جی یہاں پر میرا تھوڑا سا ہو گیا ہے ایکسرسائز کا ٹائم اور میں کر رہی ہوں ایکسرسائز موسیقی 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 تو جی یہاں پر تقریباً ہاں فاورز میں نے ایکسرسائز کی تھی پہلے بیٹے نے ایکسرسائز کی تھی اس کے ڈمپلز وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی ایکسرسائز کی تھی کیونکہ پہلے میں واک پر چلی چاہتی تھی ہزبن کے ساتھ لیکن آج کل میں نہیں جا پا رہی ہوں واک پر ایک تو گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا پھر اکیلے ہونے کی وجہ سے تھوڑی سوستی سی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہی تھا کہ چلو گھر پر تھوڑی دیر کے لیے اس طرح ایکسرسائز بندہ کر لیتا ہے بہت انرجیٹک سی یہ ایکسرسائز تھی آپ بلکل فریش ہو جاتے ہیں یہ ایکسرسائز کر کے اگر آپ باہر نہیں جا سکتے تو اس طرح ہر پہ بھی ہم یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو جب ایکسرسائز ہو گئی تھی میری اور یہ اس وقت تقریباً دوپہر کا ہی ٹائم سمجھ لیں ایک یا دو بجے کا ٹائم تھا اور بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا آپ ہمیں جوس بنا کے دے دیں تو اس وقت پھر بنانا رکھے ہوئے تھے تو میں ان کو بنانا شیک بنا کے دے رہی ہوں بچوں کو تو ابھی وہ یہ پی لیں گے اور پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ سالن وگرہ کا تو یہی تھا کہ رات میں ہی بناوں گی تو بھی بنانا شیک ان کو بنا کے دوں گی اور وہ یہ پی لیں گے اور پھر وہ اپنی اپنے کام پر لگ جائیں گے کچھ سکول کا ہومورک رہتا ہے بچوں کا کرنے کے لیے وہ کریں گے اور پھر میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کروں گی دوپہر میں مجھے عادت ہے دوپہر میں تھوڑی دیر ضرور سونا ہے تو یہ یہاں پر ہے ایوننگ کا ٹائم تقریباً 5 اوکلاک کا ٹائم تھا یہاں پر یہی 5 to 6 کا ٹائم تھا اور یہاں پر تھا کہ بچوں کو کچھ بنا دوں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا بنا کے دوں پھر یہ تھا کہ ایک دن پہلے میں نے آلووں کا سالن بنایا تھا مطلب آلو فرائی کیے تھے تو وہ سالن بچ گیا تھا کافی زیادہ تو پھر میں نے سوچا کہ میں یہ ٹرائے کرتی ہوں تو یہاں پر جو آلو بچے ہوئے تھے ان کی اندر میں نے تھوڑے سے دوبارہ سے کچھ سپائسیز ایڈ کیے نمک کٹی ہوئی لال میچ اس طرح کی چیزیں اور ایک پیاس کو باریک چوب کر کے اور ہری مٹی جو ہے وہ بلکل باریک باریک کٹ کر تو اس کے اندر آلووں کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکسچر اس کا بنا کر تو یہاں پر بریٹ کے دو سلائس ہی ہے اس کے اندر آپ یہ لگا دیں مکسچر سارا اور پھر بیسن کے اندر نمک اور لال میرشو ایڈ کر کے بیسن کو اچھی طرح سے مکس کریں اور یہ اس کے اندر ڈپ کر کے آپ اس کو ڈپ فرائے کر لیں اور بہت مزے کہ یہ سینڈویچ سے بنتے ہیں بہت یمی تھے بچوں کو بہت مزا آیا یہ کھا کر اور بہت پسندتا ہے انہیں آپ اس طرح کی یہ چیزیں شام میں چائے کے ساتھ بھی یہ کھا سکتے ہیں تو جی اب ایونی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور یہ اس وقت رات کے تقریباً آٹھ وجہ کا ٹائم ہے اور ذرا لیٹ ہی میں سالن بنا رہی تھی کیونکہ بچوں نے شام میں کھا لیے تھے سینڈویچ وغیرہ تو اتنی انہیں بھوک نہیں تھی تو پھر بھی میں نے کہا کہ سالن بنا کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ انہیں اکثر پھر یہ ہوتا ہے کہ رات میں پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے تو یہاں پر جی میں بنا رہی ہوں سالن اور میں بنا رہی ہوں اس وقت چکن سمجھ یہ نہیں آتا کہ بندہ پکائے کیا کیونکہ میرے بچوں کو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ چکن ہو یہاں پھر ہے کہ پاستہ ہو میکرونی ہو بریانی ہو اس طرح کی چیزیں ہو اگر دال بنا لو یہاں پھر سبزی وغیرہ تو وہ ایسے ہی پڑی رہتی ہے تو وہ نہیں اتنے شوق سے کھاتے تو یہاں پر تھوڑا سا ہی میں چکن بنا رہی ہوں کیونکہ میں ہوں اور بچے ہیں ہم ہی لوگ ہیں تو یہ تھا کہ تھوڑا سا بنا لوں تو جی یہاں پر میں بنا رہی ہوں چکن اور چکن جس طرح نورمل ہم بناتے ہیں وہی سارے سپائسیز وغیرہ ایڈ کیے ہیں اس کے اندر اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر یہ ٹماٹو پیسٹ رکھا ہوا ہے اس کے دو چمچے ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا دہی اس کے اندر ایڈ کروں گی اس سے تھوڑا سا اس کے اندر مسالہ اچھا سا بن جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا بھون لیں گے دہی ڈال کر اور پھر میں اس کے اندر تھوڑا سا تھا کہ ذرا چینج ہو تو میں نے کیا کیا تھا پھر اس کے اندر تھوڑا اچار رکھا ہوا تھا تو تھوڑا سا میں نے اچار اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا تو یہ اچار گوشت ہم اس کو نہیں کہہ سکتے بٹ وہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ بنا کر دکھاؤں گی وہ بہت مزے کا بنتا ہے میں کس طرح سے وہ بناتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر جی تھوڑا سا اچار جو تھا وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تو اس سے ذرا ٹیسٹ اچھا سا آ جاتا ہے تھوڑا چینج ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو تھوڑا چینج ہو ٹیسٹ تو بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے تو جی بس یہاں پر ہمارا کھانا ہو گیا ہے ریڈی اور میرا بلکل بھی آج روٹیاں بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو پھر یہ تھا کہ ہمارے یہاں پر پاس میں تھوڑا قریب ہی تندور ہے تو وہاں سے پھر ہم روٹی منگوا لیتے ہیں تو بچوں کو بھیجوں گی کہ جا کر روٹی لے آئیں اور جس کھانا ریڈی ہے اور اب ہم کھانا کھائیں گے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو میں نے اپنی روٹین شیئر کی ہے آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنی دباؤں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی